سن پرمو تپرمو عام روایز مطابق چی موجود وقت اسماز امکے برس و تدریسوک امد انگلیز پرسابتا ایک اس معروف کار مالجی سن کھاتو کس آت سرسی ایکی میکنیکل انداز پرانت پرناوان بارتاوان چو تاس ان کھاتو زبروین تباوت سنجیس بیز دولاب اسماز پیون باستاس توزیح اوکا ایک اس خاص سطح اس پر ٹھیکی کار دی قبول معاملت مانگید تاہم بھنیدی اوامی سطح اسپیک سہت کس نگاہداشت نوز جو ساری خط احمت گوڑنک مالیش پاند فرداس لکی انفرادی طور حفظانی سہت کن اصولن باک پاسن تو تیم اصول قائممز آنن واریاز حدستان ٹھیکن سہتخلی خطرناک بیماری کوک بوسنیز آنننید یا ونو ایچا بیماری وقتنائید مگر اور کون ہے کہ تیچسی ڈاکٹرز زون گچید یس علم داری کشمیر سندین لبزن مز آن خوش بو تیمینگر ویدی آسن یا تکتایبنز یمکی مزمون امی حوال تحریر کرن چا آمد تیین حدفت چه متاہین تموائید یا وارا یمچی آم پرین کشیس خطر لیکن آمد زون تی پیچی دی بی استلاحل مزیحانی نوارد بھنیدی احمیات سندگید 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 بیان کرنا آنچا یا تیری ممکن سبتمت یا سوانیی حساب شاید مختلف تیبی مومنان مکرمی تانزارس مز بچان تیمان بطالک سران سوچان چو گویا انکس نتیجیس نس هاکن دورس نتیجی بارا بر سبیت سبتید تیر شورuez زمین مسائل ممنونو襖 ر эфф集ید سندگید 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 воظ ہیں타� survive and war spar with war compendants into aaste سندگیست mftup اچھا اخلاقیات پر گرد چھوکے سوٹ سوٹی اخلاقیات اگر چیز اہم کہ اگر ڈاکٹر ویسے مذہبیات استے اخلاقیات استے اخلاقیات استے ایسی ہوتا یہ جو اور چھو یہ چھو یہیں جے تخلیقاً یہیں دن تصنیفاً اہم اہم اہمیت بخشان کہتا ہے ہم گوٹو کھسی اس چھو یہ چھو منظومات ان کٹ مشکلی بڑے ارزگور کی یہ اس چھو میں بڑے فرمو آتمن چھے عقیدتی نظم چھے ناد چھے مناکب چھے مرسی چھے امیلاو گزل نظم تو بس طرح ایباگا تو یہ بکین وسی جہاتا ہوں مجھا مجموعیت جمعالی حرطہ یہ تکین تو کوئی حرستان بیان حق سبجت جب کشیر حد حسن یہ چھو بیا کا کاؤں کا تو آپ اس کو پر کریں جا کہ ایک کا سو صبر ہے کہ چھے 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 اہم میتے مستقioxid declaration سے ڈاکٹر 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 موسیقی 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 پیشہ کتاب میں میں ایک آئکہ پیش کسی بے ملابی ہیں یہ یونک کیسے کسی کے ساتھ شکریہ اس قید ہے کہ تیر میکنی کسی پیشکر ہے اس کی انداز کو کتے ہوئی ہے وہ کسی پیشکر ہے اور اس کی میکنی تسوالی ایسا خوبصوری کہ کسی پیشکر ہے ہے کہ تابیری سابت کیسا کسی داکتر ہے ایسا تقیید på چیزی تک ناہتا ہے میں نے یہ اس نتوال کی طعام کہ کہ سمیس مہنیمت زمینیمت کشریچ نمائند شخصیت چھے مقامی طور سوچھا حضرت علمدار کشمیر سوزدشیم کتائر تلتے گانا اب ڈاکٹر اک عدیب یو چکران شروع یہ تھے گوٹر تو میں یہ شکریہ پھر سے تابیش صاحب کا کہ انہوں نے موقع دیا مجھے کہ یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں اور آپ سب لوگوں کا پھر ایک بار قہلے سے بہت بہت شکریہ پروفیسر پشربشی صاحب آپ کا میں آج کے صاحب صدر ویڈ چانسلر کشمیر انیورسٹی پروفیسر طرد احمد صاحب پروفیسر صدیقی صاحب اشرف ٹاک صاحب اور صحیح رمین تابیش صاحب سے گزائش کروں گا کہ وہ کتاب کی رسمی رنمائی علام دے ساتھی ایک آوڈیو سیڈی بھی ریلز کی جائے گی جس میں چودہ نقمیں ہیں اس کے موزرکار ہیں کفائت فہیم اور اس کے گائیٹ ہیں کفائت فہیم اور شایزی ورشید موسیقی 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 خاص او زہرچت و اچھے سٹیر دورل میں زرن پیو دورل میں زرن پیو کہتے ہیں وہ بھی کر دی جہاں سائنس کی بات ہے وہاں اس میں شیکسپیر کی بات بھی ہے علامہ ایوال کی بات بھی ہے اور بہت سی اور باتیں ہیں تو یہ میرے خیال میں ایک انسائیکلوپیڈیا بن جاتا ہے اگر آپ دیکھیں سیلیس لیے مختلف قسم کا انسائیکلوپیڈیا ہے یہ جس میں حد طرح کی معلومات ہیں اس کے بعد عدب اور شائری بھی ہے آقا علیہ السلام کا ذکر بھی ہے باقی چیزیں بھی ہیں تو بہت کچھ اچھا ہے اس میں پہ جب ڈاٹس ساب کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹری میں بیزی تھے ایڈنسٹریشن میں بیزی تھے لکھ رہے تھے تو ذکر تھوڑا سا ان کے گھر والوں کا بھی ہو جائے شریک حیات کیا کر رہی تھی ان کے ساتھ کون سا وہ گزار رہے ہیں باقی ان کا کیا حال ہے گھر میں ان کی بات نہیں بسی نہیں کی ان کا کتنا کنٹرویشن ہوگا ان کی لائف میں کہ یہ شخص دن بر آفیس میں رہتا ہے رات کو آکے لکھنے بیٹھتا ہے باقی ٹائم باقی کام کرتا ہے تو ان کو کون سا ٹائم دیتا ہے ان کی بہت سی جو ذمہواریاں ان لے سنبھالی ہوں گی اسی لئے یہ لکھ پائے ہیں تو یہ خود بولیں گے اس کے بارے میں تو حقیقت میں جب بھی ایسی محفل ہوتی ہے کسی کی بھی جو پسمندر میں لوگ ہیں ان کی کوئی بات نہیں کرتا بینٹ خیال ہے ان کا کنٹرویشن بھی بہت رہا ہوگا اور پہلی بات یہ کہ اگر نیگنگ نہ ہو گھر میں تو پھر کام ہو سکتا ہے اگر نیگنگ ہو تو پھر دین آپ کا ادھر ہی انگیج رہے گا آپ کیا کرتے ہیں بہت بہت مبارک ہے آپ کو کہ آپ نے ایک اضافہ کیا ایک انسائیکلوپیڈیا کہ ایک مختلف قسم کی کتاب ہے مختلف قسم کی کوشش ہے ایسی کوشش پہلے نہیں ہوئی جس میں ساری اتنی چیزیں ملا کے آپ کے ساتھ نے پیش کی گئی ایک مبارک بات ہے آپ کو اس کامیرہ بھی پہ اور آپ کا قلب یہاں نہیں لکھنے گا امید کریں گے آگے بھی چلتا رہے گا اور ہم گزار کریں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سعید روائی قیسط صاحب آپ کا اور اب میں درخواست کرتا ہوں وادی کے نامور دانشور اور کرمکار شاہد پرگامی صاحب کہ شاہد صاحب رائز پر تشریف ڈا کر دو بات ہیں ڈا کر سعید آمین güç اوش کے پھر whichever بوجود چونکی کاشر شاہر جیتی ہم بروق میں Hankir جیتی ہمیشد انشوری کاشری کogi گونم됐 کاشر всё کاشر دا قدار کاشرک اکٹیویسٹ تکاشرک تم سار پرست نموزن ساس وجہ ویڈیو پاتک گوشن زبان بیزند کرد لازا پا ایمبرویزی بکر چونکی یمی تاریخ ساز تو خوبصورت تقریبی سدارت چکران ریسی جانبیا کشمیر ایسی جانبیا کاشمیر ویڈیو پیشن خوان بین ای ویڈیو پیشن شکمیر اسی جانبیا کشمیرن ریسی جب کائے کچھ آگو بہتاک ہیں کیا نموزن سے ہوسی ہوئی عنوزن کامدی دلدان چین دلدان چین دلدان چین ان آمل changing تو کونکو سنید پر دلدان چین دلدان اسی جانبیا کیا بردان چین دلدان چین دلدان چین ساکتک تو اصل میں یہ جو کتاب یہاں ریلیز ہو گئی اور جو کیسرک یہاں ریلیز کیا گیا اس کے خالق تخلیق کار جو ہیں میں ان کے سفر کا ایک چشم جید لوا چشم جید گواہ اس لیے کہ جب سید امین تابیس صاحب نے کالیج کے زمانے میں اپنی اولین کتاب حسینی کاروانک سفر اپنے طور بڑے خوبصورت انداز میں چھاپ کی تو مجھے پہلی کتاب انہوں نے مہار بڑھگام بھیج دی میں چونکہ اس وقت مقام جونڈ رہا تھا اپنے لیے ایک شاید کی حصت سے وہ مقام ابھی شاید مجھے دلال نہیں آئی تک تو لیکن میرے عزیز تابیس صاحب کو جو مقام اس منزل پر ملا ہے یہ میرے لیے سب سے بڑی خصولیاتی ہے تو بشت سٹھا خوش کہ آز چھئی اس وشل کتاب کو رمجھ یہ سننی کہ کتاب دی بھی شاید آز پانیس رسال رسمنز حرم و قسمت سے بہت شکریہ شاید بردامی صاحب آپ کا اور اپنے درخواست کرتا ہوں وادی کے نام ور ایڈوکیٹ اور سماجی کار کن محترم زفر شاہ صاحب کو کہ وہ رائس بہر تشریف کا کر دو بات ہیں ڈاکٹر سعید امیق تابیش کے حوالے سے کریں محترم زفر شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن 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 محترم والی شانس کا کشمیر ایورسٹی محترم والی شانس کے اسلامی کے برسٹی ڈاکٹر تابیش کھٹاک صاحب محضر خواتین و حضرات السلام بڑے پیشے سے میں وکیر ہوں لہذا لٹرلی ورڈ جسے ہم ہوتے ہیں آدمی دنیا سے ہمارا اتنا طالب نہیں رہتا ہے لیکن جو آج مجھے یہاں پر موقع میں آپ بیٹھنے کا اور سننے کا تو کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آئے کہ آدمی دنیا کتنی مختلف ہوتی ہے کبھی کبھی میرے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ آدمی دنیا حقیقت سے کتنی دور ہوتی ہے حالانکہ جو ایک مصنف ایک کتاب میں لکھتا ہے اس کا تعلق شاید حقیقت کے ساتھ ہو لیکن آپ میں خیالوں میں رہ کے کیسے وہ کتاب لکھتا ہے اپنی سوچ کی ارتقہ اس کی کیا ہوگی کیسے وہ کسی چیز کو پرکھتا ہے کیسے دیکھ لیتا ہے اور کتاب لکھتا ہے ایک چیز جو مجھے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کس کے لیے لکھی جاتی ہے یہ جو مصنف ہوتا ہے یہ اپنے لئے کتاب لکھ رہا ہے جو یہ کہنا چاہتا ہے یہ اس میں لکھ دیتا ہے یا یہ کتاب لکھتا ہے ریڈر کے لیے جسے کتاب پڑھنی ہوگی اور جسے کتاب پڑھنی ہوگی ظاہر سے بات ہے اس کی سمجھ میں ہی کتاب آنی چاہیے اس کی الفاظوں کا استعمال اس کے گملے کا استعمال ایسا ہو کہ جو ریڈر ہو اس کتاب کو سمجھ جائے میں کتابی صاحب سے اپتا میری ملاقات تو نہیں تھی لیکن ان کے حمزف جو ہیں وہ میرے دوست ہیں وہ کل میرے پاس آئے اور بولے آپ کو وہاں آنا ہوگا ایسے کتاب کی ایک افتدار ہو رہی ہے تو آپ آئیے تو میں ان کے کہنے پر یہ ہمبر آ گیا اور صبح مجھے ان کا تقریباً ایک کو جسے ہم سی وی کہتے ہیں کیوری کیوری وائٹے ملا تو میں بڑا متاثر ہوا کہ بڑے پڑی لکھے ہیں کتابی صاحب بہت زیادہ نگریاں حاصل کی ہیں وہ نہ صرف اتنا ہی کہ اپنے کام میں یہ معالج ہیں اپنے کام میں جو میں نمائی مقام حاصل کر لیا ہے لیکن مصنف ہونے کے ناتے اور شاید شاعر ہونے کے ناتے بھی انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اور جس کا باقی پروفیسر صاحبان نے جس کا ذکر کیا تو بڑے امدہ اور ٹیلنٹیڈ شخص میرے کو لگتے ہیں میں اس کو بڑا مبارک بات اس لیے کرتا ہوں لیکن جن کے خاص بات وہی لگیں تھی آگر کتاب کے چھے چپٹرز ہیں جن کا صرف تاروخ ہم سے ترائے گیا وہ چپٹر بزاعت خود ایسے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ چھے سو صفات پر تو کیسے لکھا جائے حضور کے بارے چھے سو صفات پر کیا حصہ دیں گے ویسٹرن فلسفے کے بارے میں وہ چھے سو صفات پر اب کیا لکھ پائیں گے لیکن مجھے امید ہے شاید انہوں نے وہ سب جیسے علامہ اقبال نے پورا وہ ویسٹرن صفہ جو فلسفہ ہے اس کو پی گئے تھے وہاں بعد میں وہ اسلامیات کو پی گئے اس کے بعد ان کی شائری جو ابر آئی ہے شاید مجھے لگتا ہے کہ تاوی صاحب نے بھی جو ویسٹرن فلسفہ ہے وہ پی گئے ہیں یہ اس کے بعد صوفیزم کو پی گئے ہیں اسلامیات کو پی گئے ہیں باقی سب جتے بھی موضوعوں کو پینے کے بعد یہ کتاب لکھی ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہوگی باقی بڑی فائدہ مند ہو سکتی ہے اور چونکہ کتاب کشمیری زمان میں لکھی گئی ہے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں شاید کشمیری زمان تو ہم سب کشمیری ہیں کشمیری بولتے ہیں لیکن شاید بہت کم لوگ کشمیری پڑھتے ہیں چونکہ ہماری سکولوں میں ہماری یونیورسٹیز میں کالیجز میں اترا کشمیری ابھی رائج نہیں ہے اب انٹرڈیوز ہوا ہے تو میری گزارش ان سے یہ ہوگی کہ آپ اس کتاب کو تاجمع کروائیے اور دو میری بھی انگلیزی زبان میں بھی تاکہ اس کے آڈیونس جو ہے وہ صرف کشمیری تھا کہ بہدود نہ ہو بلکہ کشمیر سے باہر بھی چاہاں ہندوستان ہو یا ہندوستان سے باہر بھی ہو لوگوں کو اس کتاب پڑھنے سے جو جس مقصد کے لیے لکھی ہوئی ہے اس سے وہ مستفید ہو سکیں آج ہمیں ان لکھک وہ مصنف ضرورت ہیں جو ہمارے آج کے دور کے بارے میں لکھیں جو ہمیں بتائیں کہ ہمارے سماج کے مسائل کیا ہیں جو ہمیں بتائیں کہ ہمارے سماج میں جو مسائل ان کے حل کیا ہو سکتے ہیں آج کررٹ ٹاپک ہے تیر سو ستر ختم گر گیا گیا ہمارے حکومت ہم سے چھین دیا گیا ہے ہمیں کون بتائے گا ہمیں سماج کا اوڈیچرل تک کا کام پر ہے جو ہمیں بتائے گا کہ یہ جو ہوا ہے صحیح ہوا ہے کہ غلط ہوا ہے یہ کون ہمیں بتائے گا یہ مصنف کا کام ہے یہ پابلک تینکرز کا کام ہوتا ہے یہ لوگ کا کام ہوتا ہے جو سینجیٹیو ہوتے ہیں جیسے تابی صاحب جو شائر ہوتا ہے بڑا سینجیٹیو ہوتا ہے لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کر دیتا ہے اس کے بارے میں لکھئے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے یہ ہمارے نوجوان جو بھی جہاں پر ہیں وہ سمجھ جائیں کہ آپ کس دور سے گزر رہے ہیں اور ہماری شاید کیا سوچتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے میں آپ سے سوچے گزر رہتے ہیں تمہیں کیونکہ آپ بہت اچھی لکھیں گے اور اچھی زبان میں لکھتے ہیں تو اس طرح بھی آپ لکھیں گے تو شاید ہمیں اس کی جو اس طرح ضرورت ہے اور ہمیں شاید ایک سمت حاصل ہو جائے گی اور ہمیں سمت کی طرف چلے گی میں آخر کون سا موسم تمہارے نام کر دیتا میں آخر کون سا موسم تمہارے نام کر دیتا یہاں ہر ایک موسم کو گزر جانے کی جلدی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر طلعت صاحب پروفیسر صدیقی طاق صاحب سلام علیکم اس عظیم عدمی محفظ میں آپ سب کا خوش آمدید ان اشار کے ساتھ اس بار بھی بارش خوب ہوئی اور بادر ٹوٹ کے برسا تھا اس بار بھی بارش خوب ہوئی اور بادر ٹوٹ کے برسا تھا کلیاں کوچے جلدھل تھے پر سوچ کا دریا بہا ساتھا بندر وازوں کیشی شوں پر جب بوندونے دستک دی احساس ہوا تم آئے ہو انداز تمہارے جیسا تھا زبان کو معاشرہ ایجاد کرتی ہے معاشرہ ہی اس کے احساسی نقوش متعین کرتا اور ان میں رنگ آمیزی کا باعث بنتا ہے جیسا معاشرہ ویسی زبان ہر زندہ قوم اپنی تحذیبی اقدار اور ثقافتی میار کے ساتھ ساتھ اپنی زبان پر بھی فقر کرتی ہے فقر احساس قومیت کو تقویت دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے آسمانوں اور زمینوں کی تقلیق اور زبانوں اور رنگوں کے اکتلاف اللہ کی نشانیاں ہیں ادبت انسان سے جن جذبات انت خیالن ہون ترجمہ انسان سے جذبات خیالا چھ جمانست ماحول استابیہ آسان شائری تقیر زہانت اور خون کا ایک ساتھ چلنا ہے شوق کی صلاحیت لہو کی حرارت کا نام ہے جذبات عارضوں اور جسترجو کی